اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب قریب سے ہوں گے سعودی سوشل میڈیا پر ایک کلپ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اخبار 24 نے بھی اس کو کور کیا ہے جس میں ایک غیر ملکی غلط سمت میں نماز پڑھ رہا تھا اور دو سعودی آ کر اس کا قبلہ درست کرواتے ہیں کہ آپ غلط سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ سعودی یہ نہیں جانتے کہ غیر ملکی نے ان کے ساتھ کیا چال کھیلی ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھنے پھر میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اب ویڈیو کلپ میں آسانی سے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ایک بھائی صاحب ہیں وہ کون سے ملک سے ہیں میں نام نہیں لوں گا پھر تنزیہ کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دو سعودی آ کر ان سے کہتے ہیں کہ پیارے جس سعیڈ پہ آپ نے نیت کی ہوئی ہے وہ یمن ہے مکہ دوسری طرف ہے اور وہ بھائی صاحب فٹا فٹ سجدہ کر کے اسی ٹائم سلام پھیر دیتے ہیں وہ نماز ختم کر کے کہتے ہیں کہ اوہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مکہ اس سعیڈ پہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی شخص اتنا بے فکوف ہو سکتا ہے کہ اسے یہ نہ پتا چلے کہ مسجد میں کبلا کونسی سعیڈ پہ ہے کیونکہ مسجد میں جب آپ جاتے ہیں تو صفے بنی ہوتی ہیں پوری ترتیب بنی ہوتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ نے کونسی سعیڈ پہ مو کر کے نماز بڑھنی ہے تو کوئی بھی اتنا بے فکوف نہیں ہوتا یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا میرے اندازے کے مطابق اور 90% چانسز یہی ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا آپ کو بتا ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ حفاظتی تدابیر پر عمل کروایا جا رہے اور کافی زیادہ سختی ہے اور اگر آپ حفاظتی تدابیر کی خلاف فرضی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ریالدہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو ہوا کچھ ایسے کہ یہ بائی سب نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں اور جب انہوں نے باہر سے دو سعودیوں کو آتے ہوئے دیکھا انہیں یہ لگا کہ یہ وزارت سیحت کے لوگ ہوں گے حکومت کے لوگ ہوں گے یہ چیکنگ کے لیے آ رہے ہوں گے تو انہوں نے ڈر کے مارے نماز نیت کر لی کہ یہ مجھے چیکنگ نہیں کریں گے میری اور مجھ سے پشکاش نہیں کریں گے لیکن ڈر کے مارے جب انہوں نے نماز نیت کی تو اس کے بعد انہیں پتہ نے چلا کہ قبلہ کون سی سائٹ پہ ہے اور سعودیوں نے جب ان کی یہ خرکت دیکھی کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلہ غلط ہے تو انہوں نے ان کا ویڈیو کلیپ پنا لیا وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گیا اور کافی زیادہ وائرل ہو گیا اور اخبار 24 تک بھی پہنچ چکا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے یا پھر انہوں نے کسی ڈر کے مارے جو ہے وہ نماز نیت کی اور انہیں پتہ نے چلا کہ قبلہ کون سی سائٹ پہ ہے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اصخار لازمی کریں